دنیا نیوز موسیقی 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 کھلا نا فرد ہے چوت سے کھاتے کیا کھانے کی بات ہو رہی ہے اور ایسے بھی اتکا دین ہے کھانا دیکھیں دیکھیں نا کہ ساری لارین کھا بے کھا بے گوشت تنیا مرگی سری لے کھانے کھانے بھی سری لے خوراک جو ہے پھر انسان کی پوری ہونی چاہیے خوراک کے بغیر جو ہے نظر نہیں آرہا ہم لوگ کھاتے پیتے لوگیں خوراک کی بات ہو رہی تھی کھانے پینے کی بات ہو رہی تھی تو ذرا تھوڑا آپ نے ساری سری لے کھانے کوئی اس کے اوپر تھوڑا کوئی پٹیکلر یہاں پر ہے چوئسے کہ کون کیا کھاتا ہے کوئی ماسٹر ہمارے ماسٹر صاحب راشد فیصلہ کرتے ہیں یا آپ بتاتے ہیں کہ کیا کھانے ہیں یا پکاتے ہیں یہ بتاتے بھی ہیں ہاں ہاں یہ میں یہ بھی بتاؤ یہ پہلے خود تھوڑا تھوڑا کھاتے پھر ہمیں آنکے بتاتے ہیں کہ یہ چیز لے لیے یہ اچھی ہے یہ بری ہے یہ سب بھی ان کا کھانے آفرین ہوں میں آپ کی اس میتھڈ کے اوپر بڑا زبردست میتھڈ ہے یہ جس کے تحت آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور آفرین کی اگر بات ہو رہی ہے تو پھر جعوید اختر صاحب کا لکھا ہوا ایک بہت ہی سوپر ڈوپر ہٹ گانا تھا یہ بھی اور بین الاقوامی شہرت اس نے حاصل کی تھی اور جہاں جہاں سنا جاتا تھا خان صاحب نے پہلی دفعہ اس کو رینڈر کیا تھا لیکن کیا ہی زبردست وہ سبحان اللہ کیوں نہ ہو جائے پھر رات جیدی ضرور آفرین آفرین ایک بار پھر دعوت عید میں خوشان دیت میں ہوں فقرحانم میرے ساتھ ریشم رات بھئی میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ دو درختوں کے سائے تلے آپ پھلے آپ کو دنیا دیکھنے کو ملی ایک استاد نصرد فتح علی خان صاحب اور ایک آپ کے والد فرخوطری خان صاحب وہ بڑی انفلونس رہی ان کی آپ کی ساری زندگی کے اوپر آپ کس کو کریڈٹ دیں گے کہ کس کی زیادہ انفلونس رہی ہے آپ کی ڈیولپنٹ کے اندر ساری ایمپورٹنٹ سوال ہے اور بڑا مشکل جواب ہے اس کا یہ تو وہی بات ہوگی کہ ماں اور باپ میں سے کون انسا اچھا ہے آئے کیا باپ کردی باپ کا درجہ باپ کا درجہ ہوتا ہے ماں کی شفقت جو ہے وہ ماں کا ایک الگ درجہ ہے تو میرے لئے تو دونوں ہی جو ہیں وہ جیسے دو ہاتھ ہوتے ہیں اور ایک ہاتھ اگر نہ رہے تو دوسرا ہاتھ پر زمیداری زیادہ آ جاتی ہے جو بھی ہاتھ نہیں ہیں اس کا کام بھی اس نے کرنا ہوتا ہے تو پیدائش جو ہے اببا کی وہ خان صاحب کی پیدائش سے پانچ سال بعد ہے اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے جیسے کوئی کہتا ہے نا کہ یہ تو جو جوڑا تھا یہ تو بنا بنایا اوپر سے لکھوا کر کے آیا تھا تو پانچ سال بعد اببا پیدا ہوئے اور خان صاحب کی فوتگی کے پانچ سال بعد ہی فوت ہوئے تیہ شدہ تھا کہیں سے تیہ شدہ سب سے پہلی کمپوزیشن آپ نے کون سی کی تھی خان صاحب یہ ساتھ میں نے ایک بڑی فنی کمپوزیشن بنائی تھی جو میں نے سوچا کہ میں آج بڑے بو کو سنا ہوں گا تو جیسے میں دیکھتا تھا کہ خان صاحب نے بھی ٹیپ ریکارڈ سا رکھا ہوا ہے جو بھی آئیڈیا ہوتا ہے وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں اس کو تو میں نے بھی خرید کے رکھ لی آئیڈیا میں نے ریکارڈ کر لیا میں نے وہ کمپوزیشن بنائی تو جب لے کے گیا تو میں نے کمپوزیشن بنائی ہے میں نے اچھا سنا وہ کیا تھی میں نے کہا کہ وہ اوپر میرا کمرا ہے اوپر ٹیپ ریکارڈ میں ہے میں نے کہا نا 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 ٹیپ ریکارڈ سے نہیں سنا جو یاد ہے وہ سنا تو یہ ایک بڑا اچھا ایک لیسن تھا میرے لیے کہ جو چیز آپ کو یاد رہے جو آپ نے بنائی ہے وہ ہی ہوتی ہے چیز بہت زبردہ بہت باریکی والی بات کی ہے بہت باریکی بات تھی وہ انہوں نے میرے ٹیپ ریکارڈ سے نہیں سننی اس نے کہا کہ جو یاد ہو وہ سنانا مجھے اب یائندہ ایسے نہ کرنا یاد ہے ویسے وہ جو آپ کی پہلی کمپسیشن تھی نہیں یاد میں وہ کرنا مینے چاہتا بٹ وہ تھا کسی روز میں لو ہمیں شام ڈھلے یہ فنی کیوں کہا آپ نے ہے یہ فنی کیسے تھی وہ تو میری فیوریٹ تھی اور میں تو بہت سنتی تھی سنو نا یہ ضروری نہیں کہ جو تمہیں اچھی لگے وہ فنی نہ ہوئے جو میں نے اور کیکے نے اور عمران بھائی نے جب ہم یہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے یہ تب کی باتیں ہیں عمران بھائی نے اور سلمان بھائی نے اس کا ریگے میں اور عدیم عاشر صاحب اتر بیٹھے میں اچھا انہوں نے اس کا ریدم بنایا ریگے میں ریگے میں اس کو ریگے میں ہم نے بنایا اور وہ کمپسیشن جب گائی اور ریاض رحمان ساگر صاحب نے اس کو لکھا تو کسی روز ملو یہ والے لفظ آئے اچھا یہ لفظ پھر بعد میں آئے وہ کمپسیشن پہلے بنی ہوئی تھی وہ میں نے سنا ہوا ہے ریگے والا برشن بیلکل اور پتا ہوں اس فلم کا نام کیا تھا سن نہیں پاؤ گے تم مگر تم سنو گے سنو گے مرد جینے نہیں دیتے ہم نے کہا کہ مرد جینے نہیں دیتے نہیں دیتے انہیں کہا جی اورتیں مرد نہیں دیتے ہمارے لیجنڈ نے بہت بڑے عمر شریف صاحب وہ اکثر اپنے قصے میں بتاتے ہیں کہ کبرستان کا محول عجیب ہوتا ہے سو کبریں مردوں کی ہوتے ہیں تو پھر جا کے کوئی شاہستہ بی بی کی کبر نکلتی ہے پچاس کبریں مردوں کی ہوتی ہیں تو پھر بتا چلتا ہے کہ یہاں پہ عارفہ جو ہے وہ دفر نہیں کی ہے تو یہ کہتے ہیں عورتیں مرتی ہی کم ہیں مرد مری چلے جا رہے ہوتے ہیں مری چلے جا رہے ہوتے ہیں مری چلے جا رہے ہوتے ہیں جو کسی کو نہیں پتا بتا ہی دیجئے جو کسی کو نہیں پتا یہ کمال ہے خواتینی کا ہے جو بات کسی کو نہیں پتا جو کہ خاص طور پر سیکر پڑکی رہتی ہے وہ بتا دیجئے ندا یہ ریشم کو بتا دیجئے ندا تو میری جان ہے میری چھوٹی بہن ہے خان صاحب جو ہیں کتنے بڑے دگا باز ہیں اور کچھ بتا دیں آپ دگا باز ہیں کیوں؟ جس چیز میں باز باز لگے ہر چیز ہی بری ہوتی ہے خان صاحب ایسے آپ بھی بتا دیں کہ دگا باز کیوں ہے؟ بتا ہوں؟ کیوں دگا باز میں؟ آپ سب دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں فقر عالم میرے ساتھ ریشم اور دعوت عید کا ہمارا یہ سلسلہ آگے چلاتے ہیں تو یہ بتائیے رہت ورسے میں آپ کو یہ اتنا کچھ ملائے میوزک کی ایک پورا خزانہ موسیقی کا جو آپ کے پاس ہے ذرا آپ کے سرحد کے دوسرے پار کے سفر کے بارے میں بات کریں آپ گئے اور پھر ایسے گئے کہ چھا گئے کسی بھی جگہ میں نہیں گیا بٹ ایک گانہ جو ہے وہ لگی تم سے من کی لگن جب وہ پروڈیوس ہوا اور ہم نے ایک راچی میں اس کو سیزیں اس کی بنائی ہوئی تھی اور somehow ایلبم لڈک گئی کیونکہ جو اونر تھا سجاد پنجوانی ان کی ایک دم سے ڈیتھ جب ہو گئی ہے بلکل انیکسپیکٹڈ ڈیتھ ہوئی تھی ان کی تو تب ہم نے ایلبم لاؤنج کرنی تھی بلکل تو وہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا آتا پتہ کچھ نہیں لگ رہا تھا بٹ ہم لوگ بڑے انتظار میں تھے بڑی امیدیں واپستہ تھی اسی ایلبم سے جس کا نام ہم نے رکھا تھا لگن اس میں گانہ یہ تھا لگی تم سے من کی لگن اس کے بعد پوجہ بھٹ جی بلکل فلم کیلئے انہوں نے کراچی آئے ہیں انہوں نے بہت سارا میوزک سنا جس میں بہت سارے لوگوں کو وہ اپنے فلم میں انہوں نے چانس دی تو یہ گانہ بھی تب آیا تو یہ ایک انسیڈنٹ ہے جیسے میں وہاں پر ہو گئے لیکن ایک دفعہ جب آپ وہاں پہنچ گئے پھر اچانک وہاں پر انہوں نے کمپیٹیشن بھی کروانے شروع کر دیئے جس میں آپ بہت سارا جج بھی تھے اور پھر اچانک وہ آوازیں جو کہ جنرلی نہیں سنی جاتی تھی جو ایک خاص ٹون ہے کیونکہ ایک وہ بولی وڈ کی خاص آواز ہوتی ہے جس کو وہ لے کر چل رہے تھے اس پر سونو نگم بغیرہ ٹائپ کے وہ تھے وہ اس سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے لیکن اچانک پھر آپ نے ایک ایسا تالہ کھولا اور دروازہ کھولا کہ وہ تمام جو رو آوازیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ مین سٹریم بولی وڈ کے اندر مین سٹریم میوزک کے اندر آنا شروع ہو گئی بلکل ایسا ہی یہ ہوا یہ کس کے نامت ہے اور وہاں کی کبھالی جو کبھی سامنے نہیں آتی تھی اس کے بھی پھر آپ کو جھلکیاں نظر آنی شروع ہو گئی بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے کبھالیاں بہت خوبصورت انداز میں بنائی ہوئی ہیں راشن جی انہوں نے اور خاص طور پر میں راشن جی کا ہی نام لگاں کیونکہ انہوں نے دادا جی کی پوچھ کر انہوں نے کمپوزیشن یوز کی تھی برسات کی رات ان کا سٹائل کچھ اور ہی اور چلا گیا کبھالی کو لے کر کے جو اس کی روح ہوا کرتی تھی کبھالی کی وہ نکل گئی گئی لیکن وہ پھر آپ نے دوبارہ جا کے ریمائنڈ کر آیا انہوں کو اور پھر وہ دوبارہ ایسا ستنا شروع ہو گیا کیونکہ وہ یہ آوازیں نہیں سنتے تھے وہ پھر دوبارہ ان کی مین سٹیم آنا شروع ہو گئے موسیقی کے اندر ان کے یہ سارے کا سٹائل شروع میری نظر میں یہ کریڈٹ بھی استاد رہت فضیلی خان کو جاتا ہے نصر فضیلی خان نصر فضیلی خان جاپ کو بھی جاتا ہے لیکن وہ میرے خواہلے کلمنے ایک تب کیا جب آپ وہاں پر جا کر یہ سب کر رہے اور میں نے انہی کی کمپوزیشن گئی آپ جب آپ دیکھتے ہیں اپنے سفر کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کا راز وہ کمپوزیشن تھیں جو وہاں کی فلموں میں سنی گئیں یا آپ کی اپنے گانے جو آپ نے یہاں پر پرفارم کیے جو آل بمز آپ نے یہاں پر ریلیز کیے کس کو آپ کہیں گے کہ وہ سب سے زیادہ سکسیسول پیریڈ رہا ہے یہاں کی بھی اور وہاں کی بھی جو انہوں نے بھی کمپوزیشن بنائی ہے وہ بھی مائنڈ بلوئنگ ہیں جن میں میں جہاں رہوں میں کہیں بھی رہوں نینہ ٹھگ لیں گے جو آپ کو پسند لیں تیرے مست مست دونائیم ساجد علی واجد علی بلکل اگین دی آر کبال فرام کبال گھرانا جی سو وہ چیز ان میں آتی ہے بلکل آتی ہے رہات برسے کی بات ہو رہی تھی تو بات کرتے ہیں ایک ایسے نمبر کی جو کہ ملینز و ملینز و ہٹس کے وہ بھی یہ بھی بہت وہ ہے اور اس کی بھی جو ہے پوری دنیا میں وہ کیا آتی ہے اور میں خیال ہے اتنا وائرل ہوا ہوا ہے وہ خاص طور پہ ابھی ریسنٹی تو بہت زیادہ اور وہ ہے رکش کمر کیا بات ہے اور اس پہ یوں ہے کہ یہ بہت سارے لوگ سمجھیں گے نہیں اس بات کو میں تھوڑا سا اس کو سمپلیفائی کر کے آپ کو بتانی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی گانے کے بہت سے ورجنز بنا سکتے ہیں کوئی بھی کامپوزیشن دیکھے کہ اس کو بہت سارے لوگ ریمکس بھی کر سکتے ہیں ٹیک ہے لیکن جس کا یہ ایکچول برسہ ہے وہ اس کے اندر جو انڈر کرنٹس چل رہے ہیں جو اندر اس کے لہریں پھیلی ہوئی ہیں اور چل رہی ہیں وہ ہی ہے جو اس کو نیچے سے چھیڑ کر اس کو ایک نیا روپ دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا اور وہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ آپ کا ہیریٹیج اور آپ کی بیلونگنگ ہے بیسکلی تو وہ آپ ہی کر سکتے ہیں اور آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا پھر میں یہ بات آپ کی کٹوں گا اس میں کہ یہ صرف اور صرف یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں یہ اس کا جو جس طرح کا میوزک کر دیتے ہیں تو وہ پرانی چیز کو بھی یہ نیا کر دیتے ہیں جلدی دو برنٹ لگتے ہیں یہ کمال کی بات ہے اور ہمارے ملک میں چاہیے نہیں ہمیں ایسے لوگ جو کہ پرانی چیزوں کو نیا کر دیں کیونکہ ہمارے جو کرتے دھرتے ہیں انہوں نے ساری نئی چیزوں کا ایسا بیڑا کر کر کے ان کو پرانی چیز کو پرانی کر دیتے ہیں کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے ہیں جو پرانی چیزوں کو نیا کر دیں ویلکم بیک اور ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دعوت عید میں رہا آپ کسی نئی چیز کی بات کرتے ہیں کوئی نئی ٹریک اور کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں اور مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ عیوب خابر صاحب نے ایک زبردست قسم کی حمد جو ہے وہ تحریف کی حمد بارت اللہ لکھی اور میں یہ کہوں گا جی کہ کمال کی بڑی خوبصورتی سے لکھا حمد کو اور انہوں نے جب وہ لکھ کے لائے میرے پاس تو انہوں نے کہا کہ یار میرے ذہن میں ایک خاکہ ہے جیسے اللہ ہوں اللہ ہوں ہے نا تو اس انداز میں بناو اس کو تو میں نے وہ کوشش کی کہ اس انداز میں رہ کر کے وہ اس کو بناو گو جے موسیقی موسیقی